ہلو ویورز ویلکم ڈو میں چینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں گیس کنٹرول پینل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جتنے بھی ہمارے ریسٹورنٹ ہوتے ہیں ان میں گیس کی سیفٹی کے لیے گیس پینل لگا جاتا ہے جو کہ ہمارے زون کنٹرول والو جوتے ہیں اور سولینیڈ والو جوتے ہیں اور گیس ڈیٹیکٹر جوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے ان کو منیٹر کرتا ہے ان کیس آف فائر ایونٹ جو ہوتا ہے ہمارا سولینیڈ والو جوتا ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے جس سے گیس ڈسکونیکٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ جو فردر فائر جو ہوتی ہے وہ ایکسپینڈ نہیں ہوتی اور ہمارے کچن میں سیفٹی پریکاشن کے لیے ہمارے پاس گیس ڈیٹیکٹر ہوتے ہیں جو کہ اس پینل کے طرح کنٹرول کیا جاتے ہیں منیٹر کیا جاتے ہیں جیسی وہ کوئی بھی سینسر جو ہے گیس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو ہمارا یہ پینل جو ہے سولینیڈ والو کو کلوز کر دیتا ہے جس سے گیس ڈسکونیکٹ ہو جاتی ہے اور ہمارا سانڈر اور فلیش آن ہو جاتا ہے اور اس پینل میں انڈیکیشن آن ہو جاتی ہے ڈیفرنٹ کچن کے ایریا میں ہم گیس ڈیٹیکٹر لکھاتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سکرین میں جو ہے زیرو شو ہو رہا ہے زیرو سی ایچ فور جو کہ ہماری گیس لیول ہے یعنی کہ گیس جو ہماری زیرو ہے گرین انڈیکیشن آن ہے اس کا مطلب ہمارا جو ہے نارمل چل رہا ہے اگر ہم پینل کو ریسیٹ کرنا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الارم ریسیٹ یہاں سے ہم الارم کو ریسیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں فیلڈ میں سے اس گیس ڈیٹیکٹر کو کلین کرنا پڑتا ہے اور یہاں پوش بٹن جو امرجنسی پوش بٹن ہوتا ہے اس کو ریلیس کرنا ہوتا ہے پھر ہی ہم اس پینل کو ریسیٹ کر سکتے ہیں جبکہ آپ نیچے ہمارے پاس اس پینل میں دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس گیس آن کی انڈیکیشن ہے جب گیس آن ہوگی تو یہ انڈیکیشن لٹ کرے گی فائر لارم کی صورت میں بھی ہمارا یہ جو گیس پینل ہوتا ہے گیس کو ڈسکونیکٹ کر دیتا ہے ہمارا جو گیس پینل ہوتا ہے اس میں سولینائیڈ والف ہوتا ہے اس کو یہ جو ہے جو ہے کلوز کرا دیتا ہے سولینائیڈ والف کو اور گیس دسکونیکٹ ہو جاتی ہے جبکہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی پاور فیلیر ہو جائے تو تب بھی یہ ہمارا پینل جو ہے انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پاور فیلیر ہو چکی ہے جبکہ گیس آف ہو جائے گی تب بھی آپ یہ انڈیکیشن دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سیٹ پر جبکہ آپ اس کو ایمرجنسی گیس کو سٹاپ بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارا پاس کی کا اپشن دیا گیا ہے جبکہ اس کے ساتھ آپ ریسیٹ بٹن دیکھ سکتے ہیں ہم ادھر سے بھی ریسیٹ کر سکتے ہیں ہم فالڈ کو ریموف کرنے کے بعد ہی ہم اس کو اس پینل کو ریسیٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہمارا یہ پینل ریسیٹ نہیں ہوگا اس میں ایک چیز اور بتاتا چلوں آپ کو اس میں ہمارا پاس بیک اپ پہ بیٹری سسٹم ہوتا ہے جو کہ اس کیس پینل کی ایسی پاور یعنی کہ جو نارمل پاور فیلیر ہونے کی صورت میں بھی اس میں بیک اپ پہ بیٹریز لگایا جاتی ہیں جو کہ ہمارے سسٹم کو لائیو رکھتی ہیں آپ کو بیٹری کی طرف لے کے چلتا ہوں جی ورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پینل کا انٹرنل سٹرکچر ہے کافی سارے الیکٹرونیکس بورڈ لگے ہوئے ہیں جبکہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس دو بیٹریہ ہیں جو کہ سریز میں کنیکٹیڈ ہیں اور اس سسٹم کو بیک اپ پروائٹ کرتی ہیں ان کیس او پاور فیلیر اور اس میں سیفٹی کے لیے بریکرز انڈ آئیسولیٹر بھی لگے ہوتے ہیں آپ کو سنسر کی طرف لے کے جاتا ہوں سولین ایڈ والف کی طرف لے کے جاتا ہوں جن کو یہ پینل کنٹرول کرتا ہے جی ورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کیس کی مین لائن لیفٹ سائیڈ پہ ان ہو رہی ہے جس پہ ہمارے پاس سولین ایڈ والف لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والف ہے سولین ایڈ والف جو کہ اس پینل سے کنٹرول ہوتا ہے اور جیسا کہ اس پینل کے اوپر آکٹا اوپر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس گیس ڈیٹیکٹر ہے جو کہ اس ایریا میں گیس کو سینس کرتا ہے اگر اس ایریا میں کسی بھی قسم کی گیس لے کی جو کی تو یہ ہمارے پینل کو گیس پینل کو کمانڈ دے گا اور ہمارے اس ایریا سے جتنے بھی گیس اپلائنسے سے سب سے گیس ڈسکونیکٹ ہو جائے گی جو کہ اس سولینیٹ والف کے طرح ہوگی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے اس کو ری سیٹ کرتے ہیں ہم سولینیٹ والف کو اس میں ریگولیٹر ہوتا ہے تمام چیزوں کو ہم کیسے ری سیٹ کرتے ہیں تو اس ویڈیو کے انڈ میں لنک دیا گیا آپ جان سکتے ہیں آپ کو مزید کچن میں لے کے جاتا ہوں پوش بٹن کے بارے میں بتاتا ہوں اور سینسر کے بارے میں بتاتا ہوں جب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کیبنٹ کے بارٹم پہ بھی ایک گیس ڈیٹیکٹر لگا ہوا ہے ڈیفرنٹ زون میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں یہ سینسر آپ دیکھ سکتے ہیں ان پہ زون جو ہے مینچن کیا گیا وہ زون ون ہے جبکہ آپ ٹو پہ دیکھ سکتے ہیں اس کیبنٹ کے ٹاوپ پہ ہے اس میں جو ہے زون ٹو مینچن کیا ہوا ہے گیس کو یہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور ہمارے اس کنٹرول پینل کو جو ہے کمانڈ دیتے ہیں اور ہمارا کنٹرول پینل جو ہے گیس کو ڈسکونیکٹ کر دیتا ہے پرٹیکولر ریسٹورنٹ اور کچن کو آپ کو پوش بٹن کی طرف لے کے جاتا ہوں اور افکلٹ میں بھی دکھاتا ہوں کیسے یہ کام کرتا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے باس ایک آٹلٹ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہائیلیٹڈ پوائنٹ ہے یہ ایمرجنسی بٹن ہے جس کو ہم پریس کر کے بھی گیس کو ڈسکونیکٹ کر سکتے ہیں جبکہ آپ لیفٹ سائٹ پر پوٹن پر دیکھ سکتے ہیں ایک گیس ڈیٹیکٹر لگا ہوا ہے جبکہ آپ اوپر مین ٹاپ پر دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بھی ایک گیس ڈیٹیکٹر لگا ہوا ہے یہ سب ہمارے پینل کے ساتھ کونیکٹڈ ہوتے ہیں اور ہم اس ڈیٹیکٹر اور ایمرجنسی پوش بٹن جو ہے اس کے مدد سے ہم سسٹم کو جو ہے ڈسکونیکٹ کر سکتے ہیں اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پاس مین لائن جو ان لیٹ ہو رہی ہے اس ریسٹورانٹ میں اس پہ بھی ایک گیس ڈیا گیا ہے جس کو آپ یوز کرتے ہوئے بھی گیس کو ڈسکونیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پوش بٹن ہے جب اس کو پیس کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں اسے مینوالی کی کے ساتھ ریلیس کرنا پڑتا ہے تب ہمارا سسٹم چلتا ہے دوستہ یہ تھی آج کی ویڈیو میں ہی تا آپ کو پسند آئی ہوگی اس دانگے مزید ویڈیو میرے چینل پر حاصل کر سکتے ہیں تینکیو